بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری حاملہ بہن نے آخری دنوں میں اپنا خیال رکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلا لیا تو میرے بہنویں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی میں نے ڈر کر سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا لیکن بہن بولی تمہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا ورنہ غیروں کے دیئے گئے زخم اتنے تکلیفیں نہیں ہوتے جتنے اپنوں کے دیئے گھاؤ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میری یہ کہانی آپ کے رانگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طرح میری بربادی کے پیچھے کوئی غیر نہیں تھا میرا اپنی کہانی آپ لوگ تن پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں میرا نام اسمہ ہے ہم دو ہی بہنیں تھیں اور میری بڑی بہن فضا کی شادی کے وقت میں صرف پندرہ سال کی تھی ہم دونوں بہنوں کے درمیان عمروں کا فرق بہت زیادہ تھا لیکن باجی میری اکلوتی بہن تھی اس لیے اس کی شادی کے وقت میرا رو رو کر برا حال ہو گیا میرے بہنوئی شازیب نے مجھے رکھ ستی کے وقت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے اسمہ رونے کی کیا بات ہے سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے تو تمہارا جب دل چاہے ہمارے گھر چلی آنا شازیب بھائی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی باجی شادی ہو کر دوسرے شہر کہیں تھی شازیب بھائی کہنے لگے جب بھی تم اپنی بہن کے پاس آو گی میں خود تمہیں اپنا شہر دکھاؤں گا گھوماؤں گا باجی تو رکست ہو کر چلی گی لیکن میرے دل میں یہ اربان جاگ اٹھا تھا کہ میں کب اپنی بہن کے گھر جاؤں گی اور خوب مزے کروں گی باجی کی شادی کو ایسی ہی سال گزر گیا لیکن میرا ان کے شہر جانا نہ ہو سکا پورے سال بعد باجی نے ہمارے گھر کا چکر لگایا تھا اور شازیب بھائی بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے وہ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے تھے جتنے دن ہوں ہمارے گھر رہے ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتے اور میرا بہت خیال رکھتے وہ میرے لئے بہت سارے تحائف بھی لائے تھے میرا کوئی بھائی نہیں تھا اس لئے مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی تھی ایک ہفتہ ہمارے ساتھ گزار کر باجی واپس اپنے سسرار لڑ گئی مہینے بعد پھر باجی کا فون آیا اور انہیں بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہیں اور یہ خبر سن کر میں اور امہ اببہ بہت خوش ہوئے بہت عرصی کے بعد ہمارے گھر ایسی کوئی خوشی کی خبر آئی تھی لیکن باجی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ امہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اکیلے دوسرے شہر میں اس حالت میں نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ انہیں مستقل کہہ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے یہ سن کر امہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی میری بڑی بہن میں تو امہ کی جان بستی تھی امہ نے اسے ہمارے گھر آ کر رہنے کو کہا تو وہ کہنے لگی کہ شازیب بھائی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اگر باجی یہاں آ جاتی ہیں تو شازیب بھائی اور ان کے اببہ کو بہت پریشانی ہوتی ہے ویسے بھی ایک دو مہینے کی بات نہیں تھی ابھی تو پورے نو مہینے باقی تھے باجی کی بات سن کر امہ نے کہا تم فکر نہ کرو میں اسما کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں جسمی کی امدیان کے بعد یہ بھی ابھی فارغ ہی ہے بہن کیانے سے تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور یہ تمہارے گھر کے کام کاج بھی کر دیا کرے گی امہ کی بات سن کر باجی بہت خوش ہوں ہی شازیب کو دسمہ کو لینے کے لیے آ جائیں گے میں تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی اور نہ جانے کتنی دفع دعا مانگ چکی تھی اس لیے فوراں ہی خوشی خوشی اپنا سامان بان لیا خالہ بننے کی تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے دو دن بعد ہی شازیب بھائی مجھے لینے کے لیے آئے اور میں ان کے ساتھ اپنی بہن کے پاس دوسرے شہر آ گئی باجی کے سسرال میں صرف ایک سسر اور شازیب بھائی ہی تھے اس لیے مجھے یہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی باجی کے سسرال میں ساس نندوں کی کوئی جھنجٹ نہیں تھی باجی مجھے دیکھ کر بہت خوشی تھی اس نے پہلے سے ہی میری پسند کا کھانا بنا رکھا تھا مجھے رہنے کے لیے اپنا برابر والا کمرہ بھی دے دیا تھا باجی کے سسر کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی تو ان کا رویہ کچھ عجیب ہی تھا وہ بستر پر پڑے ایک بیمار آدمی تھے مجھے دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئیں اور کہنے لگیں کہ ان کے سسر کافی سالوں سے بیمار ہیں اس لیے اکثر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں آئندہ ان کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں باجی کے سسر ان کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے شازیب بھائی کا رشتہ آیا یہ میری ان کے سسر سے پہلی ملاقات تھی اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان کے سسر سے مل کر بہت خوف محسوس ہوا تھا باجی کے گھر آ کر مجھے دو دن ہو گئے تھے میں دوبارہ ان کے سسر کے کمرے میں نہیں گئی تھی شازیب بھائی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے اور باجی کی طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر بستر پر لیٹھی رہتی تھی سارا گھر میں نے سنبھال لیا تھا لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے رات کے کھانے کے بعد باوچی خانہ صاف کر کے میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے سوچا کہ نہا دھو کر سوتی ہوں گرمی بہت زیادہ تھی اور میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی میں نہانے کے لئے اپنے کمرے کے غسل خانے میں گئی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہو شروع شروع میں مجھے لگا کہ میرا وہم ہے لیکن اچانک ہی میری نظر غسل خانے کے روشن دان پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے کوئی سایہ سا مجھے نظر آیا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا یہ بات میرے ہوش اڑا دینے کے لئے کافی تھی میں نے جلدی سے اپنا لباس پہنا اور بھاگتی بھی کمرے سے باہر نکلی باجی یہ کمرے میں پہنچی تو وہاں باجی اور شازے بھائی آرام سے ایک ساتھ بستر پر لیٹے تھے میں اب اپنی جلد بازی میں کمرے کا دروازہ بجانا بھی بھول گئی تھی اور اب من دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا شازے بھائی فورا اٹھ کر بیٹھ گئے کہنے لگے آجاؤ اسما دروازے پر کیوں رک گئی ہو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے انہیں کیسے بتانا تھا کہ غسل خانے کے روشندان پر مجھے کسی کا ساہیہ محسوس ہوا ہے میں نے یوں ہی بات بنا دی کہ میں باجی سے دودھ کا پوچھنے کے لیے آئی تھی باجی کہنے لگی تم جا کر آرام کرو اب باقی جو بھی کام ہوں گے میں شازے بھائی سے کہہ دوں گی میں اپنی کمرے میں واپس آنے لگی تو میری نظر باجی کے سسر پر پڑی جو باہر لان سے واپس لوٹ کر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے مجھے بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھتے بھی کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہو اپنا خیال رکھا کرو ان کا یہ جملہ سن کر میرے بدن میں جھڑ جھڑی سی آگئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کہہ سکتے ہیں میں گھبرا کر فوراں اپنے گھمے میں چلی گئی اور ساری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزارتی باجی نے تو کہا تھا کہ ان کے سسر بیمار ہیں اور وہ کمرے سے نہیں نکلتے تو پھر وہ اتنی رات کو لان میں کیا کر رہے تھے یہ بات بہت ہی عجیب تھی مجھے بہت ہی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی یہ روشن دان پر جو سایہ تھا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت کہیں وہ باجی کے سسر تو نہیں تھے اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا تھا میری ساری رات آنکھوں میں گزر گئی تھی اگلے دن شازیب بھائی صبح دفتر جاتے میں ناشتے کی میز پر کہنے لگے اسما میں شام کو جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں شاپنگ کے لیے بزار لے جاؤں گا تم شام تک تیار رہنا یہ کہتے کہتے اچانک ہی قریب آ کر انہوں نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور دفتر کے لیے نکل گئے ان کے اس انداز پر میں چونک گئی باجی بھی پیچھے ہی کھڑی تھی کہنے لگی شازیب تم سے بہت محبت کرتے ہیں تم بھی ان کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ آج کل میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہوں وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں باجی کی بات سن کر میں نے کہا آپ فکر نہ کریں میں شازیب بھائی کا خیال رکھوں گی شام کو میں اچھی طرح تیار ہو گئی تو شازیب بھائی مجھے شاپنگ کے لے لے گئے انہوں نے باجی سے کہیں زیادہ میرے لیے خریداری کر لی تھی میں بہت کوشش تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے اس رات میں بہت تک کر گھر لوٹی تھی اور کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں جا کر بے خبر سو گئی آدھی رات کو اچانک ہی لائٹ چلی گی اور گرمی کے احساس سے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری بستر پر کوئی موجود ہو اندھیرہ اس قطر تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا بھی نہیں سکتی تھی لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے تو میں نے اپنی پوری جان لگا کر اپنے اوپر انسان کو زور سے دھکا دیا اس سے شاید مجھ سے اس دھکے کی امید نہیں تھی وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹا تو میں بھاک کر کمرے سے نکل گئی مجھے اب تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اندھیرہ بہت زیادہ تھا لیکن میرا دیوار کے سہارے سہارے باجی کی کمرے میں پہنچی وہاں جا کر میں نے باجی کو آواز دی تو وہ کہنے لگی اسمان تم پریشان نہ ہو شازیب ابھی ابھی لائٹ دیکھنے کے لئے گئے ہیں اکثر ہمارے گھر بریکر خراب ہو جاتا ہے شازیب جلدی ٹھیک کر دیں گے باجی نے دھونڈ ڈھانڈ کر اپنے موبائل فون کا ٹارچ جلا دیا تھا میرے پاس تو موبائل فون تھا ہی نہیں میں باجی کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی تھوڑی دربال لائٹ آ گئی وہ کہنے لگی تم بھی بہت پکلی ہو ذرا سے اندھیرے سے گھبرا گئی ہو میرا خیال کیسے رکھو گی باجی کی بات سن کر میں نے کہا ایسی بات نہیں میرے کمرے میں کوئی موجود تھا اس لئے میں در گئی تھی میری بات سن کر وہ زور سے ہس کر کہنے لگی شازیب میرے ساتھ میرے کمرے میں تھے اور میرے سسر تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں اندھیری کی وجہ سے تم در گئی ہو اور کوئی بات نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری باجی کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے کمرے میں واقعی کوئی موجود تھا لیکن وہ کوئی کون ہو سکتا تھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اگر شازیب بھائی باجی کے ساتھ تھے تو پھر میرے ساتھ کمرے میں کون تھا پہلے روشندان پر پڑھنے والا سایہ اور اب کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا میرے ذہن میں رہ رہ کر باجی کے سسر کا خیال آ رہا تھا لائٹ ٹیک کر کے شازیب بھائی کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے دیکھا فضا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ اندھیرے سے گھبرا جائے گی تم اس کے پاس چلی جاؤ باجی شازیب بھائی سے کہنے لگی اس قدر اندھیرہ تھا میں اگر گر پڑ جاتی تو مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنی در پوک نکلے گی میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہوں اور اب اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہوں میں باجی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ امہ نے مجھے سختی سے تاقید کی تھی کہ ڈاکٹر نے باجی کو ٹینشن دینے کے لیے منع کیا ہے میں ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر لیٹ گئی نین تو مجھے آئی نہیں تھی میں سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر واپس لوٹ جاؤں جو ابھی تھا یہ میرا وہم نہیں تھا اس بات کا مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کوئی میری تنہائی کا بھر پور فائرہ اٹھانے کی خوشش کر رہا تھا اگلے دن شازے بھائی کسی کام سے تھوڑی ہی سی دیر کے لیے دوپہر کے وقت دفتر سے گھر لوٹ کر آئے اس وقت باجی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں گہری نین سو رہی تھی اور میں باورچی خانے میں موجود کھانے کی تیاری کر رہی تھی شازے بھائی باورچی خانے میں ہی چلے آئے اور مجھے پیچھے سے کس کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا مجھے ان سے اس رویے کی توقع نہیں تھی میں نے گڑھ بڑھا کر خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی میری آواز میرے حلق میں ہی دم دوڑ گئی تھی اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی مگر شازے بھائی نے تو مجھے چھوڑنے کے بجائے مزید کس کر پکڑ لیا اور کہنے لگے تم اتنی خوبصورت ہو تم سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا بہت مشکل سے میں نے خود کو ان سے چھڑوانے اور باورچی خانے سے باہر بھاگنے لگی تو شازے بھائی بڑی بے باقی سے کہنے لگے کہ تم نہ آتے ہوئے بہت حسین لگ رہی تھی میرے موبائل فون میں تمہاری ویڈیو موجود ہے شازے بھائی کے لفظوں نے میری روح کھینچ لی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھڑیا انسان ہوں گے میں نے روتے ہوئے شازے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے میں بس پیار محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی شازے بھائی نے میری طرف قدم بڑھایا میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور خود کو لاک کر لیا مجھ پر کب کبھی تاری ہو گئی تھی میں نے شازے بھائی کا جروب آج دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں تو انہیں بھائی سمجھتی تھی لیکن وہ تو میری عزت کے دشمن نکلے تھے پتہ نہیں کیسے کب ان کی نظر مجھ پر تھی اور میں نے غور بھی نہیں کیا تھا شازے بھائی بس کچھ وقت کے لیے دفتر سے گھر آئے تھے اس لیے وہ واپس چلے گئے تھے اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکنے والی شام کے وقت جب باجی اٹھ کر اپنے کمرے سے میرے پاس آئی تو اس وقت تک میری آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی وہ پریشانی سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے اسماں تم کیوں رو رہی ہو میں نے باجی سے ست چھپایا کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں شازے بھائی کے بارے میں اتنی بڑی بات بتاتی اس لیے میں نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے امہ اببہ کی بہت یاد آ رہی ہے اور میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں میری بات سنگا باجی نے مجھے گھلے سے لگایا اور کہنے لگیں اتنی ذرا سی بات پر تمہیں رو رو کر آنکھیں سجا لیے تم فکر نہ کرو شام میں ہی میں شازے بھائی کے ساتھ تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں شازے بھائی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کا سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میں نے باجی سے کہا کہ اببہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے میں اببہ کے ساتھ جاؤں گی باجی کہنے لگی ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس طرح میں بھی اببہ سے ملاقات کر لوگی باجی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور باجی جیسے ہی میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئیں تو ان کی زوردار چھیخ کی آواز سنائی دی میں فوراں باجی کے کمرے کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ باجی بستر کے پاس گری ہوئی تھی اور اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے چھیخ رہی تھی میں نے باجی کو بٹھا کر بستر پر لٹایا اور کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھ رہی ان کی حالت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے باجی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں لیکن انہوں نے صاف انگار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی اسماں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ میں اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی آج تو تم تھی جس نے آ کر مجھے اٹھایا اور میرا خیال کیا لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اور میرا بچہ ایسے ہی مر جائیں گے باجی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور بہت مجبوری میں میں نے کچھ دن مزید رکھنے کا فیصلہ کیا اور باجی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں میری بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور مجھے گھلے سے لگا لیا شازے بھائی بھی واپس آ گئے تھے باجی نے انہیں بھی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے باجی کی تبیت بہت خراب ہو گئی تھی یہ سن کر شازے بھائی بھی پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے اپنی باجی کے لیے جوس بنا کر لیا میں باورچی خانے میں جا کر سیپ کا جوس بنا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر شازے بھائی باورچی خانے میں آ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے میں نے شازے بھائی کو دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ اپنی سالی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں شازے بھائی پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے میں زور زور سے چھیکنے لگی تھی میری آواز پر باجی آ گئی میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ باجی کی طبیعت کا سوچے بنا ہی میں نے انہیں شازے بھائی کا سارا سچ بتا دیا باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری نظر شازے بھائی پر اور غصے میں شازے بھائی سے کہنے لگی تم کیسے مرد ہو جو ایک پندرہ سال کی لڑکی کو بھی کابو نہیں کر سکتے اس نے پچھلے ایک ہفتے سے تمہیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے اور تم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے باجی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں نے حیرت سے باجی سے پوچھائے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہ ہاتھ آئی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے ملے گئی میں پریشانی کے عالم میں باجی کو دیکھ رہی تھی باجی نے مجھے اپنے پاس پٹھایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی دیکھو اسما میری بات خور سے سن لو میں شازیب کا سارا سچ جانتی ہوں لیکن جو خوش شازیب تم سے چاہتا ہے وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے باجی سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے آپ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو کہ آپ کے حاملہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی بہن پر نظر جمائے بیٹھا ہے وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا میری بات سن کر باجی کہنے لگی تمہیں شازیب کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا جو وہ تم سے چاہتا ہے ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا باجی کی بات سن کر میں نے کہا آپ کیسی باتیں کریں ہیں آپ امید سے ہیں اور شازیب بھائی باپ بننے والے ہیں میری بات سن کر باجی نے زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگی نہ ہی میں حاملہ ہوں وہ نہ ہی کبھی بن سکتی ہوں مجھے کچھ ایسی بیماری ہے جس وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلوائیا تھا تاکہ تم یہاں آ کر مجھے اور شازیب کو ایک بچہ دے سکو شازیب کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتے تھے انہیں اپنا بچہ چاہیے تھا اور اس کے لیے میرے پاس اس سے سادہ اور آسان رستہ نہیں تھا میں کسی عورت کو اپنے سر پر سوطن بنا کر نہیں لانا چاہتی تھی ویسے بھی تم میری سگی بہن نہیں ہو میں شازیب سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم حاملہ ہو جاؤ اور میری اور شازیب کی زندگی میں بچے کی اس کمی کو پورا کر دو میں تو اب تک شازیب بھائی کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی لیکن میری بہن بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی اپنا گھر بچانے کی خاطر میری بہن نے میری زندگی کو دعو پر لگا دیا تھا میں نے اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے کہا کہ مجھے گھر واپس بھیج دے لیکن میری بہن نے میری ایک نہ مانی اور رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے شاہر کے بستر پر پیش کر دیا میرے پاس انگار کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ میری بہن نے مجھے دھمکی دی تھی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ نہ صرف شازیب بھائی اور میرے ساتھ زبردستی کریں گے بلکہ اس کا الزام بھی میرے کسی جھونٹے آشک کے نام پر ڈال دیں گے اور میرے ساری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکوں گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری بہن میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی میں جانتی تھی کہ میری بہن میری سگی بہن نہیں ہے لیکن کبھی یہ فرق ہم دونوں کے درمیان آئے گا یہ میرے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا میری بہن نے مجھے کھیشتے ہوئے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کی تو میں خود کو چھڑوانے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی میری بہن کے سسر کمرے سے نکل آئے انہوں نے فوراں ہی درمیان میں آ کر مجھے میری بہن سے چھڑوائا اور میری بہن اور اپنے بیچے کو دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ پولس کو فون کر دیں گے شازے بھائی غصے میں اپنے اببہ کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگے لیکن ان کے اببہ کسی طور بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹے اور میری خاطر اپنے بیٹے سے جھگڑا کر کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے وہ کہنے لگے بیٹا مجھے پہلے دن سے ہی علم تھا کہ ان دونوں کی نیت میں فطور ہے اگر میں تمہاری بہن کے خلاف کچھ کہتا تو شاید تم کبھی یقین نہ کرتی اب جب کہ تم سج جان چکی ہو تو فوراں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ دھرندے بن چکے ہیں شاید مجھ سے اپنے بیٹے کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے میں نے شازے بھائی کے اببہ کے فون سے ہی اپنے گھر فون ملایا اور اپنے اببہ کو ساری حقیقت بتا دی اگلی ہی صبح میرے اببہ مجھے لینے کے لیے آگئے انہوں نے میری باجی سے ہمیشہ کے لیے سارے تعلق ختم کر دی اببہ کوئی اس بات پر افسوس تھا کہ شاید ان کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی اور میں سوچ رہی تھی کہ میری کوئی نیکی میرے کام آگئی جو شازے بھائی کے اببہ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے اس بات کچھ سالوں گزر گئے ہیں ہاں ہماری باجی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہا لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آگئی کہ میری ماں نے مجھے ایک نام احرم کے گھر رہنے کے لیے بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی اور میں نے ایک نام احرم کو اپنا بھائی سمجھ کر میری بہن نے جو کچھ کیا وہ بھی ناقابلی یقین ہے لیکن آج کی دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے اسی لیے ہر کوئی احتیاط کا دامن تھام کر رکھے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنظرہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا سچا واقعہ ہے آپ کی کوئی آپ بیتی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی کہانی کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم آپ کی کہانی کو منظر عام پر لے کر آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے اور ہمارے ذریعے کہیں نہ کہیں کسی کا بھلا ہو جائے اگلی کہانی تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے تب تک کے لیے خدا پیمان